دوستوں ریسل مینیا میں رومن رینز اور ان کے پرانے ٹیم کے ممبر دہ سیلڈ کے ممبر سیت رولنز کا کلیس ہے وہ دیکھنے کو مل شکتا ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کے کیا ریزن ہے تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا دوستوں آج کی سمیک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈریو میکنٹائر اور دی امریکن نائٹ میر کوڈی روڈز کے بیچ ایک مقابلہ ہوتا ہے یہاں پر سولو سکوہ اور جمیوسو آتے ہیں اور کوڈی روڈز کی ہار کا ایک بڑا کاران بنت ہے دوستوں آپ کو بتا دیا کہ کوڈی روڈز نے حالی میں رومن رینز کو ریسل مینیا کے لیے یونیورشل چیمپینشپ کے لیے چیلنج کیا تھا اور اس کے بعد سے کوڈی روڈز ہے وہ دی بلیڈ لائن کے نسانے پر ہیں اور یہاں پر اسی کا کھامیہ جا کوڈی روڈز کو یہاں پر بھوکتنا پڑا اور کوڈی روڈز کو دی بلیڈ لائن کے کاران اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ اس بات سے سیت رولنز کا کیا لینا دینا ہے دراصل دوستوں سیت رولنز نے کوڈی روڈز کو کچھ ہفتوں پہلے یہ سمجھایا تھا کہ اگر تمہیں رومن رینز کے اگنسٹ ریسل مینیا میں کھڑا ہونا ہے تو تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت پڑے گی لیکن یہاں پر کوڈی روڈز نہیں مانتے ہیں لیکن آج کے اس اٹیک کے بعد سیت رولنز ایک بار پھر سے بیکسٹیج کوڈی روڈز کو شمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ریسل مینیا میں اگر رومن رینز سے لڑنا ہے تو تمہیں میری ضرورت پڑے گی اور آج یہ تم نے دیکھ لیا ہے تو اس طرح سے یہاں پر کوڈی روڈز بھی کچھ کچھ سیت رولنز سے سہمت نظر آئے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ سیت رولنز کا ساتھ ہے وہ کوڈی روڈز لے سکتے ہیں اور اسی کے چلتے ہیں سیت رولنز اور رومن رینز ریسل مینیا میں آمنے سامنے ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں دوستوں یہ اسٹوری لائن اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر حالی میں کچھ وقت پہلے دروگ نے شمکڈاؤن کے پچھلے اپیشوڈ میں کہا تھا کہ وہ ریسل مینیا میں کوڈی روڈز کو ہرانے کے لئے کسی بھی حد تک جا شکتے ہیں یعنی کہ وہ رومن رینز کا پورا پورا ساتھ دیں گے اور وہیں پر سیت رولنز ہے وہ کوڈی روڈز کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ شکتے ہیں جس کے چلتے یہ مقابلہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہو شکتا ہے تو دوستوں آپ کے کیا ہے اوپینین اس کے بارے میں کمنٹ بوکش میں ضرور شیئر کیجئے گا ساتھ اگر یہ ویڈیو پشنڈ آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد